میرا ایک مسومانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنجے شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے سیون ہرڈرڈ ایرز ہو چکے ہیں تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی بجلی کو دنیا میں تو ابھی ڈائی تین سو سال ہوئے ہیں تو اگر یہ لوگ بجلییں قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لئی ہے اسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا چلیں اس وقت ہی سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے آج تک بھی کئی علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں تو یہ پوری کر دیتے یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں اور اللہ معافی دے ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مزاق نہیں بڑھاتے بزرگوں بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو بجلی کا قیدہ انہوں نے وابستہ کی ہے اللہ معافی دے اس بجلی کے نام کے پر تو پوری صورت ہے قرآن میں آپ کو پتہ ہے صورت الراد قرآن حکیم کی صورت نمبر ہے تیرہ اور اس کی آیت نمبر بھی ہے تیرہ اور پارا نمبر بھی ہے تیرہ کیا بات ہے جی کہ ڈیوڈ اکرامت ہے جس میں صورت الراد کا نام آیا ہے جس کی رہ سے اس صورت کا نام الراد ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ قِیفَتِ اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈڑتے ہوئے وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے فَيُسِبُ بِحَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گریفتز فرمانے کے اوپر اللہ تعالیٰ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ اسی کو پکارنا حق ہے یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور جو لوگ اللہ کی سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَئِ وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ترماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو دونوں ہاتھ یوں پھلائے اور پانی کو کہے کہ آجا میری پیاس بجا دے تو اس طرح ہاتھ پھلانے سے کبھی بھی پانی اس کے ہوں تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا یہ اسی طریقے سے جو بابوں کو پکار رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی ہے اونا اونا کچھ بھی نہیں ہے وَمَا هُوَا بِبَالِقْ اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيُ بَلَال اور ایسے لوگوں کی ایسے کافروں کی ایسے ناشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمرائی میں ہی جا رہی ہے تو یہ سورة تو رات میں آیا پھر سورة بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹرث رویل ہوا ہے آیت نمبر فورٹی فور کے اندر یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے یہ جب گرشتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ہوتا تنگ پہنی ہے لوٹے چھے اے جناب سنو سورة بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر فورٹی فور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو ان کے درمیان ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی لیکن اللہ تفقہونا تسبیحہم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو انہو کانا حلیمن غفورا بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور باپ فرمانے والا ہے یعنی انسان اور جنات کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا ہے ورنہ ان دو مخلوقات کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور تم ان کو سمجھ نہیں سکتے